بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں فلکشر وٹو ڈی ٹاپر لاک کالج ملتان سے ہم پڑھ رہے ہیں پارٹو کا پیپر وانے کانسٹیٹوشنل لاس سیکنڈ اور اس کی آگے جو ٹاپک ہے وہ آج جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ آرٹیکل ففٹی ایٹ ہے دی کانسٹیٹوشن آف اسلامیک ریپبلی کا پاکستان تو ففٹی ایٹ آرٹیکل سے سٹارٹ لیتے ہیں اور آرٹیکل ففٹی ایٹ جو ہے اس کا ٹاپک ہے ڈیزولوشن آف ہے نیشنل اسمبلی ڈیزولوشن آف ہے نیشنل اسمبلی اس کے اندر دو کلازز ہیں جو کلاز ون ہے اس کو پہلے ریڈ کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قومی اسمبلی کی تحلیل کا یہ ٹاپک ہے کیا کہتا ہے کانسٹیٹوشن پاکستان کا قومی اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے تو کلاز ون ہے پاکستان قومی اسمبلی کو تحلیل کریں گے آگے اس کے اندر شرط کیا ہے تحلیل کرنے کی اگر وزیر اعظم پاکستان قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کی اڈوائس کرے یعنی کہ پرائیم منسٹر ہے قومی اسمبلی کو ڈیزال کرنے کی اگر اڈوائس کرے صدر پاکستان کو تو پھر صدر پاکستان اس قومی اسمبلی کو ڈیزال کر دے گا اور آگے اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے بات کی گئی ہے ماں سوائے کوئی اس سے پہلے ڈیزال ہو جائے ماں سوائے اس کے کہ وہ پہلے ڈیزال ہو جائے ادر وائز پرائیم منسٹر کی اڈوائس کے بعد اٹھتالی گھنٹوں گزرنے کے بعد وہ ڈیزال ہو جائے گی کہنا یہ چاہتا ہے کہ پرائیم منسٹر جو ہے وہ جب قومی اسمبلی کو ڈیزال کرنے کی اڈوائس دے گا وہ صدر پاکستان کو دے گا صدر پاکستان اس کی اڈوائس کے اوپر قومی اسمبلی ڈیزال کر سکتے ہیں اگر وہ اسمبلی ڈیزال کر دیں تو ٹھیک ہے ادر وائز اڈتالی گھنٹے گزرنے کے بعد اڈوائس کے اڈتالی گھنٹے گزرنے کے بعد یہ اسمبلی آٹومیٹک ڈیزال ہو جائے گی یعنی اڈتالی اڈوائس سے اڈتالی گھنٹے پہلے ڈیزال ہو سکتی ہے صدر پاکستان اس کو اس اڈوائس کے اوپر ڈیزال کر دے نہ تو پھر جب اڈوائس آ جائے گی اس کے اڈتالی گھنٹے گزرنے کے بعد سٹینڈ ڈیزال کا مطلب ہے کہ وہ ڈیزال ہو جائے گی آٹومیٹک ڈیزال ہو جائے گی ایک تو اس کا یہ طریقہ ہے قومی سمبلی کی ڈیزولوشن کا اب اس کے اندر ایک ہے وضاعت کی گئی اسی آرٹیکل کے نیچے کہ پرائیم منسٹر کا جو وارڈ اس کے اندر استعمال ہوا بھی میں بول رہا تھا کہ پرائیم منسٹر قومی سمبلی کی ڈیزال کی اڈوائز کرتا ہے کون سا پرائیم منسٹر یہ ایکسپلینیشن میں بات کی گئی ہے کہتا ہے اس آرٹیکل کے اندر جو پرائیم منسٹر کا وارڈ استعمال ہوا ہے وہ کون سا پرائیم منسٹر ہو ایکسپلینیشن ہے ریفرینس ان دس آرٹیکل تو پرائیم منسٹر شیل ناٹ بی کانسٹوٹ تو انکلوڈ ریفرینس تو اے پرائیم منسٹر اگینسٹ رومی نوٹس آفی ریزولوشن ریزولوشن فار اووٹ او نو کانفیڈنس has been given in the national assembly but has not been voted upon or against whom such a resolution has been passed or who is continuing in office after his resignation or after the ڈیزولوشن of the national assembly اب اس ایکسپلینیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو آپ نے پہلے کلاس وان میں پڑھا ہے کہ پرائیم منسٹر اڈوائز کر سکتا ہے اسمبلی کی ڈیزولوشن کے لیے تو اس کلاس کے اندر تو لفظ پرائیم منسٹر اس پرائیم منسٹر سے مراد وہ والا پرائیم منسٹر ہوگا جس کے خلاف نہ تو کوئی ادام اعتماد کی طریق آئی ہوئی ہو نہ اس پر کوئی ووٹنگ ہو رہی ہو نہ اس کے اوپر کوئی نوٹس ہوا ہوا ہو میننگ دیار بتانا یہ چاہتا ہے کہ وہ پرائیم منسٹر جس کے خلاف نہ تو ادام اعتماد کی کوئی طریق آئی ہوئی ہے نہ کوئی اس کی تاریخ کے بعد کوئی اس کے اوپر ووٹنگ آئی ہوئی ہے یا وہ پرائم منسٹر بھی نہیں ہے جس نے ریزائن کر دیا ہوا ہے لیکن ابھی تک وہ اپنے عوضے پر بیٹھا ہے اس لیے کہ وہ قومی اسمبلی ڈیزال ہونے کے بعد اگلا الیکٹ ہو کے پرائم منسٹر نہیں آرہا تو وہ پرائم منسٹر بھی یہ نہیں ہو سکتا اب آسان لفظوں میں اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر جب اسمبلی کی ڈیزالوشن کی اڈوائز دے گا ایک تو اس کے خلاف نو کانفیڈنس کی قرارداد اسمبلی میں نہیں ہونی چاہیے اگر اس کے خلاف قرارداد آ چکی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس تو پھر وہ اسمبلی کی ڈیزالوشن کی اڈوائز نہیں کر سکتا یا قرارداد آگی نوٹس ہو گیا ہے پھر بھی نہیں یہ اڈوائز کر سکتے ہیں ڈیزالوشن کا یا قرارداد کے اوپر ووٹنگ ہو رہی ہے تب بھی یہ نہیں کر سکتا ایڈوائیس ڈیزولوشن کی یا پرائم منسٹر نے ریزائن کر دیا ہے اپنے اوڈے سے اب ریزائن کرنے کے بعد ابھی اس پر اس کا عوضہ قائم ہوتا ہے بعض کو ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ریزائن کر دیتا ہے لیکن نیکسٹ کچھ دنوں تک اس کو اوڈے پر ٹھہرنے کی اجازت اس لیے ہو سکتی کہ نیکسٹ پرائم منسٹر ابھی تک ہے الیکٹ ہو کے آیا نہیں اس کے وہ پرسیس میں ابھی معاملہ چل رہا ہے تو وہ بھی اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی اڈوائیسیں نہیں کر سکتا ایک تو یہ اس سے مراد ہے تو آج کل یہ پاکستان کے اندر بڑا کرانٹ ایشو ہے تو وہ دوست جو سمجھنا چاہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کی ڈیزولوشن کے حوالے سے پرائم منسٹر اڈوائیس کر سکتا ہے اور اس کے اوپر صدر پاکستان تعلیل کر دے گا اگر تعلیل نہیں کرے گا تو وہ اشتالی گھنٹے کے بعد آٹومیٹک تعلیل ہو جائے گی ہاں اگر پرائم منسٹر کے خلاف ادام اعتماد کی طریق جمع ہو گیا اس پر نوٹس ہو گیا یا ووٹنگ ہو گی ہے تو پھر وہ اڈوائیسیں نہیں کر سکتا اب اس کے ساتھ کلاس ٹو میں بھی اسمبلی کی ڈیزولوشن کا ایک معاملہ ہے ناٹ ویڈسٹینڈنگ اینی تین کنٹین ان کلاس ٹو آف آف آرٹیکل اٹھتالی آرٹیکل اٹھتالی کی کلاس ٹو میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کا لحاظ رکھے بغیر دا پریزیڈنٹ می آلسو ڈیزولوشنل اسمبلی ان اس ڈسکریشن جو کچھ بیان کیا گیا ہے کہتا ہے اس کا خیال رکھے بغیر صدر پاکستان جو ہے نا وہ قومی اسمبلی کو اپنی ثواب دید پر بھی ڈیزولو کر سکتا ہے اپنی صدر پاکستان قومی اسمبلی کو ڈیزولو تحلیل اپنی ثواب دید پر بھی کر سکتا ہے کب کر سکتا ہے وہ تب کر سکتا ہے جب پرائیم منسٹر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی قرارداد پاس ہو چکی ہو ایک پرائیم منسٹر اس کے خلاف ووٹ آف ہے عدام اعتماد کی جو قرارداد ہے وہ پاس ہوگی کامیاب ہو گئی تو پرائیم منسٹر کا آفیس تو پھر سید ہو گیا نا پھر اس کا وہ تو دے سے ہٹ گیا اب نیا پرائیم منسٹر چننے کے لیے صدر پاکستان نے اس مقصد کے لیے قومی اسمبلی کا سیشن سمن کر لیا اجراس بلا لیا کہ نیا پرائیم منسٹر چنتے اب اس میں جب اس سیشن کے اندر جو ہے قومی اسمبلی کے ممبران کی اکثریت کا کسی بھی قومی اسمبلی کے ممبر کو کانفیڈنس حاصل نہیں ہے اعتماد حاصل نہیں ہے کوئی یعنی کہ نیا پرائیم منسٹر کا اثرٹین یعنی اس کا تیین کرنے کے لیے سیشن بلایا قومی اسمبلی کا اجراس بلایا اور قومی اسمبلی کی اجراس کے اندر کوئی دیگر ایک کو تو ہٹا دیا نو کانفیڈنس کا اسے کوئی ممبر بھی قومی اسمبلی کے ممبران کی اکثریت کا اعتماد اس کو حاصل نہیں ہے لفظ اس کے لیے استعمال ہوئے کمانڈ دی کانفیڈنس آف دا میجارٹی آف دا میمبر آف دا نیشن اسمبلی قومی اسمبلی کے ممبران کی اکثریت کا اعتماد کے اوپر اس کی کمانڈ کسی اور ممبر کو حاصل نہیں تو ایسی صورتحال میں پھر کیا ہوگا جب یہ صورتحال ہو جائے گی تو پھر صدر پاکستان اپنی ثواب دید کے تحت قومی اسمبلی ڈیزالو کر سکتے قومی اسمبلی کو اپنی ثواب دید کے تحت ڈیزالو کر سکتے اب قومی اسمبلی کی ڈیزولیشن کے دو ہی طریقے کار ہے ایک پرائیم منسٹر کی اڈوائس کے اوپر صدر کر سکتا ہے اس میں بھی آپ نے پڑھا ہے کہ وہ اڈوائس کے ان صورتوں میں نہیں کر سکتا دوسری صورت ہے کہ وہ صدر پاکستان اپنی ثواب دید پر تب کرے گا جب ایک پرائیم منسٹر کے خلاف ادام اعتماد کی طریق کامیاب ہوگی وہ عوضے سے ہٹ گیا اور باقی ممران میں سے کوئی ایسا شخص ہے نہیں اجلاس بلایا کہ نیا پرائیم منسٹر چونتے اس کا تائین کرتے لیکن کوئی ایسا ممبر ہے ہی نہیں کوئی اور جو قومی اسمبلی کے اکثریت کے ممران کی وہ اس کو اعتماد حاصل ہو تو ایسی صورتی جب کریئٹ ہو جائے گی تو پھر ڈسکریشن صدر پاکستان کی کوئی اسمبلی کو ڈیزال کر دیں بڑا آئیم ٹاپک اس کے اوپر پورا بیس بیس نمبر کا پورا کوسٹن آ جاتا ہے تو اس میں ایک اور بھی آگے چل کے ہم پڑھیں گے آگے ایک ٹاپک آنا ہے کہ جو ہے پرائیم منسٹر اس کے خلاف ادام اعتماد کی طریق کم مطلب پیش نہیں کی جا سکتی جب سلانہ بجٹ سلانہ بجٹ کے اوپر بیس چل رہی ہو اسمبلی کے اندر اس دوران اس کے خلاف ادام اعتماد کی طریق نہیں پیش کی جا سکتی کیونکہ جو سلانہ بجٹ ہوتا ہے اینول جو بجٹ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ انڈر دی سوپر وین اف پرائیم منسٹر پہلے تیار ہوتی کے اندر ڈیبیٹ ہو رہی ہوگی اس بجٹ کے اوپر اس دوران پرائیم منسٹر کی خلاف ادام اعتماد طریق ہے نہیں لائی جا سکتی اچھا اب آتے آگے آج کا ایک امپورٹن ٹاپک ہے سینٹ پہلے ہم نے قومی سملی کی کمپوزیشن پڑ چکے آج ہم نے سینٹ کی آرٹیکل فیفٹی نائن جو ہے وہ سینٹ کی کمپوزیشن بتا رہا ہے اب سینٹ کی کمپوزیشن اس وقت کانسٹی ٹوشن میں امنڈیٹ آپ ٹو ڈیٹ جو ہے میں وہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس میں آرٹیکل فیفٹی نائن جو ہے دا سینٹ شیل کنسسٹ آف نائنٹی سکس میمبرز آف یہ کہا گیا ہے کہ سینٹ جو ہے وہ نائنٹی سکھانویں ارکان پر مشتمل ہوگا ایک تو ٹوٹل تعداد کتنی ہوگی نائنٹی سکس ہوگی ہم نے تو کانسٹی ٹوشن کی بات کرنی اس وقت جو آپ کے ہیں وہ ایک سو چار ہے جب کہ ترمیم ہو چکی ہے اس ترمیم میں کہا گیا ہے کہ اگلا جب ہوگا اس میں نائنٹی سکس ہوں گے لیکن اس وقت کانسٹی ٹوشن جو ہے وہ نائنٹی سکس بتا رہا ہے ایسا کوئی سوال نہیں ہو کانسٹی ٹوشن میں اگر آپ کو چوائس دیتے ہیں کہ نائنٹی سکس وہ اس میں چوائس آپ یہ نا آپ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں اس کو منیٹر بھی کرتے ہیں اپنے موبائل سے بھی چیک کریں جو وٹس اپ آئے کال آئے نا آپ اس کو ڈسکنیکٹ کرنا ہے تاکہ ہمارا یہ لائیو سیشن جو ہے وہ چلتا رہے بہت شکریہ ہی نا سعید میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ ہماری اس ٹیکنیکلی بھی آپ ہمیں اسسٹ کرنے اور کلاس میں فیزیکل بھی مجود ہیں اور جو میرے دوست مجھے دی ٹاپر لاکھ کالج فیس بک پیس سے جس لیکچر سن رہے دیکھ رہے ان سے میں انتہائی معذرت خواہوں کہ درمیان میں کوئی ٹیکنیکلیٹیز آ جاتی کہ درمیان میں یہ لیکچر آپ تک نہیں پہنچ رہا ہوتا تو اس کے لیے میں اڈوانس معذرت خواہوں برحال ان فیوچر ہنہ سائی سے یہی ایکسپیکٹیشن ہے کوئی اس کو واج کریں گی اور کوئی پرابلم نہیں آنے دیں گی اچھا اس میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ سینٹ کے جو ممبران کی تعداد ہے وہ نائنٹی سیکس ہے اب کانسٹیٹوشن کے مطابق اب آگے ان کی کمپوزیشن ڈسکس ہونے جا رہی ہے اس کی کلاس ون کا پیراگراف اے ہے فورٹین شیل بی الیکٹیڈ بائی دی ممبر ایج پروونشن اسملی ہر صوبائی اسملی کے ممبران کے ذریعے چودہ ممبر الیکٹ کیے جائیں گے چودہ کا منتخب ہوگا یعنی کہ ہر صوبائی اسملی کے جو ممبران ہیں وہ کتنے لوگوں کو الیکٹ کریں گے چودہ کو کن کو سینٹ کے چودہ ممبران کو ہر صوبائی اسملی کے ممبران الیکٹ ہوں گے میننگ دیار بھائی کیا ہوگی کہ ہر صوبے کی کتنی سینٹ میں سیٹے ہیں فورٹین ہے ان کو الیکٹ کاؤن کرے گا اسے صوبے کی صوبائی سملی کے ممران ان کو الیکٹ کریں گے اچھا آگے چلتے ہیں تو آن جرنل سیٹس ون وومن ون ٹیکنو کریٹ انکلوڈنگ آلیم شیل بی الیکٹڈ فرام دا فیڈرل کیپٹل ان سچ مینر ایز دا پریزیڈنڈ می بائی آرڈر پریس کرائیب دو جرنل سیٹس اور ایک ختوم اور ایک ٹیکنو کریٹ بما عالم یہ وفاقی دار الخلافہ سے ان کا انتخاب ہوگا سینٹ کے ممران کا اور ان کا انتخاب کا طریقہ وہ ہوگا جو پریزیڈنڈ اپنے حکم کے ذریعے تیعن کرے گا یعنی کہ اسلام آباد کا جو کیپٹل ٹیرٹری ہے اس سے جو سینٹ کے ممران ہیں وہ ہیں چار دو جرنل سیٹس ہے ایک وومن اور ایک ہے ٹیکنو کریٹ اور ان کا انتخاب کرنے کون ان کو منتخب کرے گا پریزیڈنڈ ریکارڈر کرے گا اس میں وہ طریقہ کار وضع کرے گا اور پریکٹس میں وہ طریقہ کار کیا ہے وہ قومی سملی کے ممران ان کو کو الیکٹ کرتے ہیں کسی میں سے جو ہمارے ملتان سے بھی نکال دیا گیا ہے جو بھی اس کی کلاس تھی وہ دو ہزار جو یہ پراغراف ٹونٹی فیفت امینڈمنٹ میں سے نکال دیا گیا ہے پچیسویں ترمیم ہوئی ہے کانسٹیٹوشن میں دو دار اٹھارہ میں چار چھے دو دار اٹھارہ کو اس میں یہ کلاس بھی اس میں سے نکال دی گئی تھی ٹھیک ہے اب اسلام آباد کے جو نمبر چار ہو گئے دو جرنل سیٹ ایک ختون اور ایک ہے ان کو الیکٹ کس نے کرنا ہے پریزیڈنڈ اور اس نے طریقہ کار بنایا ہوا ہے کہ قومی سملی کے ممران ان کو الیکٹ کریں گے ہمارے ملتان سے جو یوسف زاگلانی صاحب ہے جو سینیٹر منتخب ہوئے ہیں وہ اسلام آباد کی اسی جرنل سیٹ سے منتخب ہوئے ہیں اور ان کو ووٹ دیئے تھے قومی سملی کے ممران میں اور قومی سملی میں ممران پی ٹی آئی کے اور ان کے اتحادی کی اکثریت تھی لیکن اس کے باوجود وہ اکثریت لے کر کامیاب ہو گئے آگے چلتے ہیں فور وومن شیل بی الیکٹڈ بائی دی ممبر آف ایڈ پرونشن سملی ہر صوبائی سملی کے ممران کے ذریعے چار خواتین کا انتخاب کیا جائے گا مطلب ہر صوبے سے سینیٹ کے اندر چار خواتین کی مقصود سٹے ہیں ہر صوبے کی اور ان کو الیکٹ کاؤن کرے گا اسی صوبے کی صوبائی سملی کے ممران الیکٹ کریں گے آگے فور ٹیکنو کریٹ انکلوڈنگ علماء شیل بی الیکٹڈ بائی دی ممبر آف ایڈ پرونشن سملی ہر صوبے میں سے چار ٹیکنو کریٹس یہ وہ بھی الیکٹ ہوں گے اور ان کو بھی اسی صوبے کی صوبائی سملی کے ممران الیکٹ کریں گے ان ٹیکنو کریٹ میں وہ کہتا ہے علماء میں شامل ہوں گے یہ ٹیکنو کریٹس وہ ہوتے ہیں جو کسی خاص فیلڈ کے اندر ایک خاص ایکسپیرینس رکھتے ہوتے ہیں تجربہ کار رکھتے ہیں لا نے کہا ہے جو عالم ہے وہ بھی ٹیکنو کریٹ ہے اس کو بھی ٹیکنو کریٹ کی سیٹ کی اگنسٹ نے منتخبے کیا جا سکتا اس کے ساتھ انہوں نے اور کیا کہا ہے یہ بھی کہا ہے کہ فور نن مسلم فور ون فرام ایج پرونس چار غیر مسلم ہر صوبے سے ایک شیل بی الیکٹڈ بائی دی میمبر آف ایج پرونشل اسمبلی ہر صوبے سے ایک غیر مسلم نن مسلم بھی الیکٹ ہوگا اور اس کو بھی وہ صوبے کی صوبہ اسمبلی کے میمران الیکٹ کریں گے تو اس طرح یہ آپ نے دیکھا کہ ابھی جرنل سیٹس کے اوپر ہر صوبے سے کتنے چودہ اور چار صوبے یہ جرنل سیٹس ہیں جرنل سیٹس سے اوپر ہم یہ کمپوزیشن اے سینٹ کی کمپوزیشن آف سینٹ اور ٹوٹل سینٹ کے ہم نے شروع میں پڑھا ہے نائنٹی سیکس اب کلکولیشن کر لیتے اب یہ کلکولیشن جب ہم کرتے چودہ جرنل سیٹس ہیں ہر صوبے کی چودہ چوک فیفٹی سیکس آگے آگے جناب علی اس کے وومن کی وومن کی بھی ہر صوبے سے کتنی ہیں چار صوبے ہیں چار خواتین ہیں سکسٹین ہو گئے اور ٹیکنو کریٹ جو ہے وہ بھی چار ہیں چار صوبے سکسٹین ہو گئے اسی طرح اسلام آباد کیپیٹل ایریا ہے اس کے دو جرنل سیٹس ہیں وومنیں اور ایک ٹوٹل کتنی ہوگی چار اچھا اس کے بعد اور نان مسلم وہ بھی ہر صوبے سے ایک ہے ہر صوبے سے یہ ہو گئے چار اب ان کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں چیتی بارہ چھے اٹھارہ چھر باوی تے چار چھبی دو پائیں دو سات ایک آٹھ سیک ناؤ یہ نائنٹی سیکس ہو گیا یہ ہے سینٹ کی کمپوزیشن آپ اس میں دیکھیں کہ ہر صوبے کی سینٹ کے اندر جو ریپریزنٹیشن ہے وہ برابر ہے سینٹ کے اندر جو ہر صوبے کی نمائندگی ہے وہ برابری کی بنیاد پر ہے چار صوبہ آبادی میں بڑا ہے یا علاقے میں بڑا ہے یا چھوٹا ہے سینٹ کے اندر ہر صوبے کی برابر کی نمائندگی ہے قومی اسمبلی کے اندر ہر صوبے کی آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی ممران کی جو سیٹس ایلوکیٹڈ ہیں وہ آبادی کی بنیاد پر ہے آپ نے دیکھا کہ صوبہ پنجاب سب سے بڑا ہے آبادی کے لحاظ سے اس لیے قومی اسمبلی میں اس کے ممران کی جو سیڈز ہیں وہ بھی زیادہ ہیں سب سے تو اس طرح اب آپ نے پڑھا کمپوزیشن بھی ہم نے دیکھ لی ان کو الیکٹ کس نے کرنا ہے یہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ ہر صوبے کی سینٹ کے اندر جو نمائندگی ہے وہ کتنی وہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں علاقے چودہ جنرل سیڈز چار وومن کی چار ٹیکنو کریٹ اور ایک نان مسلم کتنے ہو گئے صحیح کی ہے ٹھیک کی ہے غلط ہے چودہ جنرل سیڈ چار نان اپنا خواتین چار ٹیکنو کریٹ اور ایک ہر صوبے سے نان مسلم ہیں تو کتنے ہر صوبے کے کتنے میمبر ہو گئے ٹونٹی ٹھیک کہہ رہے ہیں سینٹ کے اندر ہر صوبے سے ٹونٹی تھری میمران ہوں گے اچھا ٹونٹی تھری کو پھر چار سے ملٹیپلائی کر دیں کتنے ہو گئے نائنٹی ٹو اور چار اسلام آباد والے نائنٹی سکس تو اس طرح آپ کو میں نے کوشش کی ہے کہ ہر صوبے وائز اس کے اندر کتنی نمہندگی تیہی تیہیس ممبر ہے سینٹ کے اندر ایکول ہے اور چار اسلام آباد کے اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں ٹیکنو کریٹس کی بھی جگہ ہے علماء کی بھی نمہندگی ہے اس کے اندر خواتین کی بھی نمہندگی ہے اور کوئی ایسا آئیریہ نہیں اس میں آپ کو فاٹا نظر نہیں آ رہا ہوگا جو آپ نے کہا تھا فاٹا جب دوہزار اٹھارہ میں کانسٹیٹویشن میں امینڈمنٹ ہوئی تھی تو فاٹا مر جو چکا ہوا ہے کے پی کے میں اس لیے ان کے سیٹوں کی تداب وہ آٹھ ممبر جو ان کے تھے نا وہ اب نہیں ہے اگر وہ آٹھ شامل کر لیں تو پھر یہ کار بن جاتے ہیں ایک سو چار تو اب وہ فاٹا والے ممران نہیں وہ جب ریٹائر ہو جاتے جب تک وہ ہیں فیزیکلی وہ ہیں جب تک ان کا ٹینور پورا نہ ہو جائے جب ان کا ٹینور پورا ہو جائے گا پھر اس کے بعد وہ ختم ہے اسی بات کو اس میں لکھا گیا ہے پروائیڈیڈ دیڈ پیرا گراف ایف شیل بی افیکٹیف رام دا ناکس سینٹ الیکشن آفٹر دی کمنسمنٹ آف دا کانسٹیٹوشن ایٹین تھ امینڈمنٹ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اٹھارویں ترمیم کے آغاز کے بعد یہ پہلے نان مسلم بھی نہیں تھے سینٹ کے اندر نان مسلم کی نمہندگی بھی نہیں تھی یہ جو اٹھارویں ترمیم ہوئی ہے دوزار دس میں اس کے بعد یہ نان مسلم کو اس کے اندر جگہ دی اس سے پہلے بھی اٹھارویں ترمیم سے پہلے بھی نان مسلم کا نمہندگی اس کے اندر ہے سینٹ میں نہیں تھی یہ بھی بات نیچے لکھی ہوئی ہے اچھا آگے اس کی کلاس ٹو کرتے ہیں کہ ان کے الیکشن کے بارے میں الیکشن ٹو فل سیٹس ان سینٹ ایلوکیٹی ٹو ایچ پروینس شیل بی ہیلڈ ان اکارڈنز پروپورشنل ریپرزنٹیشن بائی مینز آف دا سنگر ٹرانسفرابل گوٹ آپ نے پچھلوں دنوں دیکھا سینٹ کے اندر جب الیکشن ہو رہے تھے سینٹ کا الیکشن کیسے ہونا چاہیے خفیہ ہونا چاہیے اوپن ہونا چاہیے کس ساتھ تک ووٹ خفیہ ہونا چاہیے اس سارے معاملے کے اوپر آپ کو پتا ہے پاکستان کے صدرے پاکستان پاکستان نے ریفرنس بنا کر بھیجا تھا سپریم کورٹ میں آرٹیکل ایک سو چھہسی کے تحت اڈوائزری جیوروڈکشنیں آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ جب صدرے پاکستان یہ محسوس کرے کہ پبلک اہمیت کا کوئی معاملہ ہے اور اس میں قانونی نکتہ انوال میں تو وہ وہ معاملہ سپریم کورٹ کو بھیج سکتا ہے تاکہ سپریم کورٹ اس کے اوپر آپنی رائے دے یہ معاملہ بڑا لمبا چوڑا چلا ہے آپ نے دیکھا بڑی اگر آپ ٹی وی کے مختلف پروگرام دیکھیں اس کے اوپر کافی جو قانون کے ماہرین ہیں جو آئینی ماہرین ہیں انہوں نے اپنی ایکسپیٹ اپینین بھی دی پھر فیصلہ بھی آیا آرگومنٹس بھی ہوئے اب اس کے اندر ہمارے ہم نے اس کے اندر سمجھنا ہے کہ یہ لفظ بڑے امپورٹنٹ ہے کہ الیکشن ٹو فیل سیٹس ان سینٹ سینٹ کے اندر سیٹ جو خالی ہو جائے آپ کو پتہ ہے ہر تین سال بعد ففٹی پرسنٹ سینیٹر جو ہے وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں ہر تین سال بعد الیکشن ہوتا ہے ترم ممبر کی چھ سال ہے لیکن ہر تین سال بعد ففٹی پرسنٹ وہ ان میں سے ریٹائر ہو جاتے ہیں چھ سال پوری بدت کرنے کے بعد وہ سیٹ جب خالی ہو جائے تو اس کے اوپر الیکشن ہوگا یہ بات لکھی گئی ہے اور ہر صوبے کو جو سیٹیں الارٹ کی گئی ہیں اس میں جو سیٹیں خالی ہوں گی ان پر الیکشن ہو جائے گا اب کیسے الیکشن ہوگا یہ لفظ بڑے امپورٹنٹ ہے اور یہی سپریم کورٹ کے اندر فوکس رہا تمام آئینی مہارین کی آرگومنٹس کا لفظیں ان اکارڈنس ویڈی سسٹم آف پروپورشنل ریپرزنٹیشن متناسب نمہندگی کے نظام کے مطابق ہوگی سیٹیں فل متناسب نمہندگی کا نظام آگے ایک اور لفظ بڑا لکھا ہے بائی مینز آف سنگل ٹرانسفریبل ووٹ متناسب نمہندگی کے نظام کے تحت ہوگا اور ذریعہ کیا ہے سنگل ٹرانسفریبل ووٹ کے ذریعے یہ لیکشن ہوگا سنگل ٹرانسفریبل ووٹ کے ذریعے الیکشن ہوگا اب یہ ایک بڑا اہم بات ہے کہ دو باتیں ساتھ کی گئی ہیں سنگل ٹرانسفریبل ووٹ بھی ہے اور ساتھ متناسب نمہندگی بھی ہے اگر متناسب نمہندگی کی بات کی جائے تو پھر جس پارٹی کا جس پارٹی کا جس صوبے میں جتنے اس کے ممبرز ہیں اسی متناسب نمہندگی سے اس کے سینٹ کے ممبرز الیکٹ ہو جانے چاہیے ساتھ لکھا ہے ووٹ بھی ہونا ہے بائی سنگل ٹرانسفریبل ووٹ اب سنگل ٹرانسفریبل ووٹ ایسے ہی ہے فرض کر لیتے ہیں میں اس سمجھانے کی گرد سے کہ ایک سیٹ خالی ہو گئی ہے ایک سیٹ خالی ہو گئی ہے اسلام آباد کیپیٹل ایریے میں اس کی جرنل سیٹ دو سیٹ ہے نا جرنل ایک سیٹ خالی ہو گئی ہے اس کے اوپر اب الیکشن ہونا ہے پریزیڈنٹ نے اس کا طریقہ بتایا کہ یہ ووٹنگ ہوگی کہاں ہوگی قومی سملی کے ممبران اس کو ووٹ کریں گے اب قومی سملی کے اندر پروپورشنل میمز سے دیکھا جائے کس سے دیکھا جائے تو پی ٹی آئی اور اس کے اتادیوں کا پروپورشنل متناسب نمہندگی زیادہ ہے تو بندہ ان کا جیتنا چاہیے اگر اس حساب سے دیکھا ہے لیکن ساتھ یہ بھی ہے بھائی سنگر ٹرانسفریبل بورٹ اب یہ کیسے ہوتا ہے اب اس ایک سیٹ کے اوپر کتنے کینیڈیٹ کھڑے دو ایک کینیڈیٹ کھڑا چبھی ابھی الیکشن ہوا اسی کو ڈسکس کر آسانی سمجھ ایک ہے موتدہ اپوزیشن کا کینیڈیٹ ہے یوسرزا گلانی اور پی ٹی آئی اور اس کے اتادیوں کا کینیڈیٹ ہے شیخ حفیظ اب دونوں میں سے ایک نے جیتنا ہے سنگر اور فرض کرو جو ممبر ہے اس نے ہر ممبر نے دو ووٹ دینے ہے اور دو ہی کینیڈیٹ ہے دو ہی کینیڈیٹ ہے اور وہ دو ووٹ دے سکتا ہے لیکن نمبریں کرے گا وہ پہلا ووٹ فرض کرو وہ کہتا ہے جی یوسرزا گلانی دوسرا ووٹ ہے شیخ حفیظ کو اب فرض کرو پہلے نمبر پر نہیں جیتتا کوئی تو اس کا ووٹ ٹرانسفر ہو کے دوسرے کو لگ جائے گا دوسرے کے اس کو کہتے ہیں سنگل ٹرانسفر ہے بھلو تو لہذا نارمل ہماری پریکٹس کیا کرتے ہیں کہ وہ ووٹ ہی ایک ہی ڈالتے ہیں دوسرے کو لکھتے ہی نہیں ہیں دوسرے کو لکھتے نہیں ایک ہی کو دارتے ہیں ہوتا یہ کہ آپ نے جتنے کینیڈیٹ ہے سنگل ٹرانسفر ایبل ووٹ میں جتنے کینیڈیٹ ہے آپ نے سب کو ووٹ ڈالنا لیکن آپ نے پریلٹی کرنی پہلے نمبر پر یہ اگر وہ جیت گیا تو پھر تو آپ نیچے والے ووٹ آپ کے نہیں گنے جائیں گے اگر وہ نہیں جیتا تو آپ کا ووٹ اگلے کو لگ جائے گا وہ نہیں جیتا تو اسے اگلے کو لگ جائے گا تو اس کو کہتے ہیں سنگل ٹرانسفر ایبل ووٹ لیکن اب اس کے اندر قانون کے اندر اس کے آئین کے اندر دو باتیں کی گئیں ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے پروپورشنل پروپورشنل ریپریزنٹیشن متناسب نمائندگی کے ساتھ لیکن سنگل ٹرانسفر ووٹ کے ذریعے الیکشن ہوگا اس کے اوپر بڑا ابھی تک یہ اب عام میں ہے لیکن پریکٹرس چلی آ رہی ہے کہ ووٹرنگ ہوتی ہے پروپورشنل جو متناسب نمائندگی ہے وہ اس کا وجود کئی نظر نہیں آ رہا لیکن سنگل ٹرانسفر ایبل ووٹ کے ذریعے جو الیکشنز ہو رہے ہیں وہ ضرور نظر آ رہا ہے تو آگے شلیے جی آگے اس کی کلاس سریعی سینٹ شل ناٹ بی سبجیکٹ ٹو ڈیزولوشن سینٹ جو ہے وہ تعلیل نہیں ہوگا بٹ دا ٹرم امیٹس ممبر وہ شیر ریٹائر ایز فالو شیل بی سکس یار لیکن اس کا جو بھی ممبر ہوگا وہ چھ سال بعد ریٹائر ہوگا یعنی یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جو سینٹ ہے یہ ایک پرپیوچل ہاؤس ہے یعنی کہ مستقل ہاؤس ہے اس کی اس ہاؤس کی اپنی کوئی ٹرم نی اس کی اپنی کوئی مدت نہیں ہے اس نے ڈیزالو نہیں ہونا ہاں اس کے اندر جو ممبر الیکٹ ہو گیا اس خود ممبر کی جو ترم ہے وہ چھ سال ہے ہاؤس پرپیوچل ہے مستقل ہے پرماننٹ ہے اس کے اندر ممبر جو ہے وہ چھ سال اس کی ترم ہے ہاؤس پرپیوچل ہے اس کی ڈیزولوشن کوئی نہیں ہے اب آگے یہ کہنا چاہتا ہے اس ساری کلاس سریعی کو میں اگر بتا دوں تو یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ ہر تین سال بعد آدھے ممبر جو ہے اپنی شیر سال کی مدت پوری کر کے وہ ریٹائر ہو جائیں گے اور وہ کیسے ہوں گے جیسے ابھی ہم یہ لکھا ہے ہر صوبے کے چودہ جرنل سیٹس ہے ہر تین سال بعد سات لوگ یہاں سے ریٹائر ہو جائیں گے سات کا الیکشن ہوگا ویمن دو ہو جائیں گی اور دو اس کے ٹیکنوکریٹ ہو جائیں گے اسلام آباد کا انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسلام آباد میں دو جرنل سیٹس ہے ہر تین سال بعد ایک سیٹ کے اوپر الیکشن ہو جائے گا اور جو وومن اور ٹیکنوکریٹ ہے ان میں سے ہر تین سال ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے ریٹائر چھ سال کی مدت کر کے ہوگا اس طرح ہر تین سال بعد ہاؤس جو ہے وہ آدھا ریٹائرڈ ہو جاتا ہے اور نان مسلم جو ہیں وہ چار ہیں ہر صوبے کا ایک ایک ہے اس کا لکھا گیا ہے کہ قرآن دازی ہوگی پہلی دفعہ قرآن دازی ہوگی کہ کون سے دو صوبوں کے ممبر ریٹائر ہوں گے نان مسلم اس کے بعد پھر وہ اسی طرح ٹرم چلتی رہے گی اور ہر چھ سال بعد وہ مدت پوری کرتے جائیں گے اب اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کا الیکشن کا طریقہ دیکھ لیا اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ایک بات کرتے چلیں کہ فرض کرو ایک ممبر ہے سینٹ کا الیکٹ ہے اس کی مدت کتنی ہے رضیہ چھ سال اس کی بلکل ٹھیک آپ نے کہا اب چھ سال سے پہلے اس کو چار سال ہو گیا چار سال ابھی دو سال رہتے تو فوت ہو گیا کیا ہو گیا خدا نہ خواستہ فوت ہو گیا اب اس کی سیٹ خالی ہوگی اس کو فیل کرنا ہے اس کو فیل کرنے کے لیے جس بھی صوبے کا ہے یا کیپیٹل ایریے کا ہے یا کس کیٹیگری کا بھی ہے اس کی سیٹ پر جو بھی شخص الیکٹ ہوگا اس سیٹ کو فیل کرنے کے لیے اس کا ٹرم کتنا ہوگا اس کی ٹرم کتنی ہونی چاہیے کیا چھ سال ہونی چاہیے یا دو سال ہونی چاہیے دو سال لا بھی یہی کہتا ہے کہ وہ جس ویکنسی کے اوپر آ رہا ہے اس کے ممبر جتنی مدت پوری کر گیا ہے remaining term اس کی ہوگی اس میں لا کچھ اس طرح ہے سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں The term of a person elected to fail a casual ویکنسی shall be the unexpired term of the member whose ویکنسی he has failed shall be unexpired term of the member اس ممبر کی جو term unexpired ہوگی whose ویکنسی یعنی کہ اس کی term unexpired 6 سال پر نہیں ہوگی وہ جتنی remaining رہے گی وہاں پر اس کی term unexpired ہوگی اس کیلئے unexpired کا اس نے لکھا ہے کہ اس کی unexpired 6 سال نہیں ہوگی نئے والے آنے کی اس کی unexpired term میں مطلب جتنی مقایا رہتی تھی جس کی جگہ اس نہیں اس کی ہوگی اب اس کے ساتھ ہے سینٹ کا آپ کو پتہ ہے پریز آئیڈنگ افسر بھی ہوتا ہے ہاؤسے اس کو چلانا ہے وہ چیئرمن ہوتا ہے ڈپٹی چیئرمن ہوتا ہے اس کے اوپر نوٹ بھی آ سکتا ہے آج اگلی آرٹیکل جو ہماری ہے وہ چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن کو ڈیل کر رہی ہے اس آرٹیکل 60 کے اندر جو چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن کو ڈیل کرتی ہے اس کی دو کلاسے ہیں کلاس ون کو پڑھ لیتے ہیں پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آفٹر دا سینٹ آز بین ڈیولی کانسٹیٹوٹیڈ یہ لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے ڈیولی کانسٹیٹوٹیڈ اٹھ شیل اٹھ 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 فرسٹ میٹنگ آنڈ تو ایکسکلویین آف آنی ادھر بزنس الیکٹ فرام آمانگسٹ اٹھ میمبر اچیئرمن اڈیپٹی چیئرمن and so often as the office of the chairman or deputy chairman becomes vacant the senate shall elect an and other member as chairman as or as the case may be deputy chairman کہنا یہ چاریہ کلاز article 60 کی کہ سینٹ جب بقیدہ بن جاتی ہے سینٹ جب بقیدہ دیولی کانسٹیٹیوٹ ہے جب بقیدہ کانسٹیٹیوٹ ہو جاتی ہے آگے اس کی وضاعت بھی آئے گی تو پھر یہ جب پہلی میٹنگ کرتی ہے ہر تین سال بعد چلے وضاعت کرتا ہے آگے آنا ہے ہر تین سال بعد جب آدھے ممبر سینٹ کے ریٹائر ہو کے نئے منتخب ہوتے ہیں تو پچھلے آدھے ہوتے ہیں آدھے نئے آجاتے ہیں اس وقت کو کہتے ہیں کہ دیولی کانسٹیٹیوٹ ہوگی جب دیولی کانسٹیٹیوٹ ہو جاتی ہے سینٹ ہے تو وہ اپنا پہلا اجلاس کرتی ہے پہلی میٹنگ کرتی ہے اس پہلی میٹنگ میں کوئی اور کاروائی کرنا کیے بغیر کوئی اور کاروائی نہیں کیا کرنا ہے پہلی میٹنگ میں ہی اپنے ممران میں سے ہی کسی ایک ممبر کو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین منتخب کرنا ہے اور اگر کسی طرح بعد میں منتخب ہوگے چیئرمین یا ڈپٹی چیئرمین کی سیٹ ویکنٹا جاتی ہے تو پھر اپنے ممران میں سے ہی کسی دیگر شخص کو فور ہو چیئرمین یا ڈپٹی چیئرمین منتخب کر سکتے ہیں جس کی بھی سیٹ خالی ہوئی ہے یعنی اس میں دو باتیں کی گئی ہیں کہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہونا ہے جب بقیدہ ڈیولی کانسٹیٹوٹ ہو جائے سینٹ پہلی میٹنگ میں ان کو انتخاب کرنا ہے اور جب منتخب ہو جائے ہیں تو اس کے بعد کسی وقت ان دونوں میں سے کسی کی سیٹ خالی ہو جائے تو پھر اپنے ممران میں سے ہی کسی کو انتخاب کے ذریعے ہی اس سیٹ کو فل کرنا ہے اب آگے آتے ہیں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کی ترم کتنی ہو جائے گی کہ وہ جب منتخب ہو جائیں ترم کتنی ہوگی کہتا ہے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کی جو مدت ہے جو عودے کی مدت ہے وہ تین سال ہوگی اور وہ شروع کب سے ہوگی جاتا ہے جس دن وہ الیکٹ ہو جائیں گے الیکٹ ہونے کے بعد عوضہ لے لیں گے اپنا عوضہ سنبھال لیں گے اس دن سے ان کی تین سال کی مدت پوری ہو جائے گی مدت شروع ہوگی سٹارٹ ہوگی اور تین سال تک وہ رہے گی اس وقت خورم بتائیں سینیٹ کا اس وقت پاکستان کی سینیٹ کا چیئرمین کون ہے صادق سنجدانی صاحب ہے ڈپٹی چیئرمین کون ہے وہ ڈپٹی سپیکر ایک آسم سوری نیشنل ساملی میں ڈپٹی چیئرمین سلمان علی اصد کیسا سپیکر ایک قومی اساملی کا انہا آپ ڈپٹی چیئرمین نہیں پتا چلو کل دیکھ کے آنا ہے آپ سے یہ پوچھا جائے گا ڈپٹی چیئرمین کون ہے کل آپ نے قرآن میں آپ نے پتا کر کے آنا ہے کہ پاکستان میں سینیٹ کا اچھا ایک اور سوال اس کا تو کل بتائیں گے آپ پتا کر کے آنگے دیکھتے ہیں آپ کتنی جستجو کرتے ہیں اور یہ بھی بتانا ہے کہ وہ ڈپٹی چیئرمین کا نام کیا اور وہ کس صوبے سے کس سیٹ پر الیکٹ ہو کے ممبر آیا ہے تو ڈپٹی چیئرمین ہے اچھا صادق سنجدانی صاحب پہلی دفعہ چیئرمین رہے ہیں دوسری دفعہ ہے اس کی مدد کتنی ہوتی اپنا ممبر سینیٹ کی چھ سال پہلے الیکٹ ہوا تو پہلے وہ ڈیولی کانسٹیٹوٹ ہوا چیئرمین منتخب ہوا پھر تین سال اس کی ابھی رہتے تھے تو اس سے پہلے والوں آزے ممبر ریٹائر ہو گئے چھ سال تو پھر ڈیولی دوبارہ کانسٹیٹوٹ ہوا اس میں سے پھر اس نے الیکشن لڑا ہے اور یہ سیکنڈ ٹرم لے رہا ہے صادق سنجدانی جو ہے یہ ایزے چیئرمین سینیٹ سیکنڈ ٹرم لے رہا ہے اور ہم بتائیں کس صوبے سے ہے یہ بلوچستان سے کس پارٹی سے ہے ان کی پولیٹیکل پارٹی کا کیا نام ہے جس پارٹی سے یہ اس کا ایفیلیشن ہے یا اس کا ممبر ہے جو بھی ہے صادق سنجدانی صاحب نہیں بھی ان پی نہیں ہے باپ جام کمال بھی اسی پارٹی سے تھے جو وزیر اعلیٰ ہیں ابھی بھی ہٹ گئے ہیں ان کی جگہ پر کون آیا ہے عبدالقدوس بزنجو وہ سپیکر تھا پہلے اسی ساملے کا یہ بھی باپ کی پولیٹیکل پارٹی کا وہ بھی باپ کا ہی ہے لیکن پارٹی کے اندر تھوڑے سکھلاف آت ہوئے اینی آو یہ سارا جو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ آپ کا تعلق اس کے ساتھ پولیٹیکل سسٹم اور ان چیزوں کے اوپر بھی آپ کی نظر ہونی چاہیے ایزے وکیل اب ہم آگے چلتے ہیں یہ سارا آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے ریٹائرمنٹ کیسے ہونی ہے کس طرح ہونی ہے ان کا الیکشن کیسے ہونا ہے اب آ جاتے ہیں میں کہ آخری آرٹیکل سکسٹی ون پڑھ رہا ہوں جو اس ٹاپک کا ہے اس کا ٹاپک ہے ادھر پرویئن ریلیٹنگ ٹو سینیٹ سینیٹ کے متعلقہ دیگر آئینی شکے آئینی شکے دیگر کیا ہے قومی سملی کے بارے میں تو کافی ہم نے آرٹیکل پڑھی ہے تو سینیٹ کے بارے صرف ہم نے فیفٹی نائن پڑھ لیا اور اس کے بعد اس کی کمپوزیشن فیفٹی نائن میں اور سکسٹی میں چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن دو آرٹیکلز آگی تیسری باقی معاملات سینیٹ کے حوالے سے کیسے ہوں گے وہ سکسٹی ون میں آئیں گے پڑھتے ہیں کیا کہتا ہے اس میں کہا گیا دی پرویین آف کلاازز ٹو ٹو سیون آف آرٹیکل ففٹی تھری آرٹیکل ففٹی تھری کی کلااز دو سے لے کر ساتھ تک کلاازز ٹو اینڈ تھری آف آرٹیکل ففٹی فور آرٹیکل ففٹی فور کی کلااز ٹو اور تھری اور آرٹیکل ففٹی فائی شیل اپلائی ٹو دا سینیٹ ایز دے اپلائی ٹو دا نیشنل اسمبلی اور آرٹیکل ففٹی فائی جو ہے یہ جتنی میں نے کلاازز بتائی ہیں دوبارہ گن دیتا ہوں آرٹیکل ففٹی تھری کی کلااز ٹو سے ساتھ تک آرٹیکل ففٹی فور کی کلااز ٹو اور تھری اور آرٹیکل ففٹی فائی پورا کا بورا یہ سارا کا سارا جتنی پرویین میں نے بتائی ہیں یہ ساری سینیڈ پر لاغو ہوگی اور اس طرح لاغو ہوں گی جس طرح قومی سمبلی پر لاغو ہوئی ہے یعنی کہ جتنی میں نے یہ کلازیں تین کا ذکر یہ ساری قومی سمبلی کے مطلقہ ہے کہتا ہے جو قومی سمبلی کے والے سے وہ اس ساری باتیں سینیڈ پر بھی اپلائی ہوں گی سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر وہ ریفرنسے رسپیکٹیولی کہتا ہے کہ ان کلازز کے اندر سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے حوالے سے جو باتیں کی گئی ہیں وہ ہی سیم چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن سینیڈ کے والے بھی سیم اپلائی ہوگا جہاں پر تھوڑا سا فرق کرنے جا رہا ہے وہ بتانے جا رہا ہے کہ فرق کیا ہوگا قومی سمبلی اور سینیڈ میں فرق کیا ہوگا اس کی بات اب کرنے لگا ہے کہتا ہے جو آرٹیکل فیفٹی فور کی کلااز ٹو کے اندر جو ورڈ لکھے گئے ہیں نا قومی سمبلی قومی سمبلی کے لیے ون انڈرڈ تھرٹی اس کی جگہ پر سینیڈ کے لیے کیا ہوگا دا ورڈ ون انڈرڈ ٹین ور سبسٹیٹیوٹڈ اس کی جگہ پر ہے سینیڈ کے لیے ایک سو دس کا ورڈ پڑھا جائے گا اس سے کیا مراد ہے میں آسان کر لیتا ہوں اس کو جرنل کا لیتا ہوں کہتا ہے قومی سمبلی کے والے سے سپیکر ڈپٹی سپیکر ان کے والے سے جتنی آرٹیکلز ہیں ان کی میٹنگ اور سمنے کے والے وہی اپلائی ہوں گی جو قومی سمبلی کی ہے وہ سینیڈ پر اپلائی فرق کیا ہوگا فرق صرف ایک ہوگا کہ آرٹیکل جو ففٹی فور ہے اس کی کلااز ٹو میں لکھا ہو گیا ہے کہ قومی سمبلی جو ہے ایک سال میں اس کے ورکنگ ڈیز جو ہوں گے وہ ایک سو تیس ہو گئے کہتا ہے سینیڈ کے لیے وہاں آپ نے ایک سو دس پڑھنے ہیں یعنی کہ سینیڈ کے ورکنگ ڈیز جو ہیں وہ ایک سو تیس نہیں ہوں گے وہ ایک سو دس ہو گئے اب میں اس کو اسی بات کو تھوڑا سا پیچھے والی بات جو پہلے ہم پڑھ چکے اور اس کو کٹھا کر لیتے ہیں قومی سمبلی ہر سہل میں کام از کم کتنے سیشن کرے گی تین قومی سمبلی کے ایک سیشن کے دوسرے سیشن وقفہ زیادہ ایک سو بیس دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے قومی سمبلی کی ورکنگ کتنی ہونی چاہیے ایک سال میں کام از کم ایک سو تیس اب آپ سینیڈ میں آتے ہیں سینیڈ کے بھی ہر سال میں کام از کم کتنے سیشن تین ایک سیشن سے دوسرے سیشن میں وقفہ ایک سو بیس دن سے زیادہ لیکن ورکنگ ڈیز سینیڈ کے ہے وہ ایک سو دس ہے صرف باقی سارے معاملات اسی طرح ہیں صرف ورکنگ ڈیس سینیٹ کے ایک سال میں جو ہے وہ بیس دن کم ہے بانسبت ہے قومی سمبلی کے اب آج کی لیکچر میں دوستو ہم نے آرٹیکل فیفٹی ایٹ ڈیزولوشن اب اسمبلی میں لیکچر کو سمرائز کر رہا ہوں اور اس میں آپ نے پڑھا ہے قومی سمبلی کی تعلیل دو طریقے آپ نے پڑھے ایک تو پرائیم منسٹر کی ایڈوائز کے اوپر اسمبلی ڈیزولو سکتی ہے دوسرا صدر پاکستان کی سواب دید پر ہو سکتی وہ طریقہ کار بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب ایک پرائیم منسٹر کے خلاف اداب اعتماد کی طریقہ کامیاب ہو جائے اور دیگر میمبران میں سے کوئی ایسا میمبر ہے ہی نہیں جو میجارٹی کا جس کو اعتماد حاصل ہو تو ایسی صورتحال میں صدر پاکستان اپنی سواب دیتا ہے تو بھی ایک قومی سمبلی ڈیزولو کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے آرٹیکل فیفٹی نائن وہ آرٹیکل فیفٹی ایٹ کی کلاس ٹو ہے فیفٹی ایٹ ٹو وہ تب ہے سورسحال بھی لکھی گئی ہے ایوے نہیں کہ ایک پرائیم منسٹر کے خلاف اداب اعتماد کی طریقہ ہی وہ کامیاب ہوگی وہ ہٹ گیا اب باقی میمران کا جلاس بلایا صدر نے کہ ان میمران میں سے کوئی دیگر ممبر جو ہے اس کو پرائیم منسٹر بنانا ہے لیکن کوئی شخص جو ہے اس کا تیین نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا بطور پرائیم منسٹر کہ اس کو میجارٹی کا اعتماد اصل ہی نہیں ہے جب پرائیم منسٹر بھی کوئی نہیں ایک کو ہٹا دیا اور کسی کو اعتماد اصل نہیں ہے تو پھر ایسی اسمبلی کو وہ ڈیزال کر دیں گے یہ پرانے زمانے کی باتیں وہ ختم ہوگی جب وہ مشرف ہوتا تھا اٹھارویں ترویم سے پہلے کی بات نہ کریں اب ابنڈٹ آب ٹو ڈیٹ ہے اب دو ہی بزرگتے حال ہے اس وقت جو اٹھونجہ ٹو بی کی بات کر رہے ہیں ٹو کے آگے بی بھی ہوتا تھا وہ اپنی کانسٹیٹوشن میں اس وقت صدر کو تھا اپنی ڈسکرکشن پر حالات کو جو مناسب سمجھے تو ڈیزال کر سکتے وہی تو ساری پاور تھی جو صدار کانسٹیٹوشن کو جو ہے پارلیمانی سے نکال کا صدارت کی سارا ٹیلٹ ہو کے ادھر چلا گیا وہ اب نہیں ہے اس میں کانسٹیٹوشن میں اب سکٹی ون بھی آپ نے پڑھ لیا ہے تو آج کے دن ہم نے آرٹیکل ففٹی ایٹ ففٹی نائن سکسٹی اور سکسٹی ون پڑھا چار آرٹیکل ہم نے پڑھے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم جو ہے وہ ممبر مجلس شورہ پارلیمنٹ کی کوالیفکیشن آرٹیکل باسٹھ اور سکسٹی ترے سڑھیے ڈسکس کریں گے کہ ممران کی اہلیت اور نا اہلیت یہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ جو دوست یہاں پر موجود ہیں فیزیکلی کلاس میں ان کا انتائی مشکور ہوں اور جو مجھے وہ دوست جو ڈی ٹوپر لاک کالج کے فیس بک پیج سے سے مجھے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کا بھی مشکور ہوں اور ہمیشہ جو فیزیکل کلاس میں جو آن لائی مجھے دیکھ رہے ہیں ان کی تمام کمنٹس اور ان کی سجیشن کو ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں اور یہی آپ کی جو سجیشن دیں یہی ہمارے لئے امپروومنٹ ہے یہی ہمارے لئے لڑنیں گے تو انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی واسلام بہت شکریہ بہت شکریہ